موسیقی اور اب کچھ خبریں عالمی منظرہ میں سے پینٹاگون نے عراق میں امریکی فوج کے ٹارگٹ حملے کی ناکامی کا اعتراف کر لیا مزید نو سو امریکی فوجی مشرق وستا پہنچ کے حبر عسان ادارے کے مطابق امریکی محکمان دفاع پینٹاگون کا کہنا ہے کہ گزشتہ ہفتے عراق میں کم از کم بارہ اور شاہ میں چار حملے کیے گئے اتاندی افوانچ کے ٹھکانوں پر حمل میں بیس سے زائد فوجی زخمی ہوئے ہیں پینٹاگون کے مطابق نئی تیوناتی کا مقصد امریکی فورسز کی حفاظت اور فضائی دفاع کو تقویت دینا ہے امریکی وزیر دفاع لائٹ آسٹن نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ دفاعی حملے سترہ اکتوبر کو ایرانی حمایت یافتہ گروپوں کے ایرانک اور شاہ میں امریکی اہلکاروں کے خلاف حملوں کے سلسلے کا جواب ہے غزہ میں نیتے فلسطینی اسرائیلی جہاریت کے سامنے بے بخص ہو گئے بمباری سے مزید سات سو چھپن فلسطینی شہید ہو گئے جس کے بعد شہدہ کی تعداد سات ازار سے تجاوز کر گئی ہے غزہ کے نیتے شرگوں پر اسرائیلی مظالم کا سلسلہ تاہال جاری ہے سیونی فورسز کے تازہ حملوں میں مزید تین سو چوالیس بچوں سمیت سات سو چھپن فلسطینی شہید ہو گئے جن میں تین ازار سے زائد بچے اور سترہ سو خواتین شامل ہیں جبکہ اٹھارہ ازار زخمی ہوئے ہیں غزہ میں اسرائیلی فوج نے الوفاہ ہسپتار کے قریب بھی بمباری کی جس سے متعدد افراد شہید ہو گئے امریکی ریاست شمالی کیرولینہ میں پانچ افراد کو گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا منڈے والوں کی لاشیں ایک گھر سے ملی ہیں مقامی پولیس کا کہنا ہے کہ تمام افراد کی لاشیں شمالی کیرولینہ کے شہر پیٹی ویر کے ہلاکے کلنٹن کے مضافات میں واقع ایک گھر سے برامد ہوئی ہیں لائکوں سے متعلق اطلاع مقامی رہائشی شخص نے ہیلپ لائن نمر پر دی تھی ہلاک افراد کی شناخت نہیں ہو سکی ہے پولیس کے مطابق ہلاک افراد میں ہسپانوی کالے اور گورے یعنی مختلف نسلوں سے تعلق رکھنے والے چار مرد اور ایک اور شامل ہیں